پچیس فروری کو مکیش امبانی کے گھر اینٹیلیا کے باہر جو سکورپیو گاڑی ملی تھی اس کے بعد سے ابھی تک یہ مسٹری اور بھی علشتی چلی جارہی ہے حالی کی نئے نئے خلاصیں روز ہو رہے ہیں آج جم آپ کو بتا رہیں گے آپ چونک جائیں گے این آئی ایجانچ کر رہی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ جس ٹیلیگرام چینل سے امبانی پریوار کو دھمکی بھیجی گئی تھی وہ ٹیلیگرام چینل دراصل تحاڑ جیل میں بنا تھا پچیس فروری کی شام ادیوگ پتی مکیش امبانی کے مومبئی والے گھر اینٹیلیا کے پاس کھڑی سکورپیو کے رہس کی پرتیں اب کھل رہی ہیں این آئی اے اب اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اس ماملے کا آتنگ کی کنیکشن سامنے آ رہا ہے تار دلی کی تیہار جیل سے جڑ رہے ہیں ستائیس فروری کو اس گھٹنا کی ذمہ داری آتنگ کی سنگٹھن جیشول ہند نے لی تھی این آئی اے کو جانچ میں پتا چلا ہے کہ جیشول ہند نے جس ٹیلیگرام پر چینل بنا کر دھمکی دی تھی اسی تیہار جیل میں بنایا گیا تھا سرکشہ ایجنسیوں نے اس نمبر کو ٹریک کر لیا ہے جس کے ٹیلیگرام ایپ پر چینل بنایا گیا تھا ابھی تک کی جانچ کے مطابق یہ ٹیلیگرام چینل چھبیس فروری کو تیار کیا گیا تھا اور ستائیس فروری کو اسے بند بھی کر دیا گیا تھا اس معاملے میں تیہار میں بند چار سے پانچ قیدی سرکشہ ایجنسیوں کی ریڈار پر ہیں ان سے پوچھتا چھو سکتی ہے جو اسپیشل سیل کے اسپیکٹر ہے وہ فیلحال یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور جس طرح سے یہ جانکاری ملی ہے کہ مکی سمبانی کے گھر کے باہر جو بسپوٹک ملا تھا اس میں جیسول ہند نے کلیم کیا تھا اس کے بعد اس کی جو جیسول ہند ہے اس کے بارے میں جانکاری ایجنسیوں کو ملی ہے کہ وہ تیہار جیل سے ہی ایک نمبر ایٹیو تھا جس کے جریعے جیسول ہند نام کا ایک گروپ بنایا گیا تھا تو اسپیشل سیل کی ٹیم فیلحال تیہار جیل کے اندر پہنچی ہوئی ہے جس ٹیلی گرام پر چینل بنایا گیا تھا اس کی جانچ میں پولیس کے سائیبر ایکسپرٹ جھوٹے ہوئے تھے سوتروں کے مطابق پولیس نے اس کے لیے کچھ پرائیویٹ سائیبر ایکسپرٹس کی بھی مدد لی تھی جانچ میں پتا چلا کہ دلی کی تیہار جیل میں اس چینل کو بنایا گیا تھا مکے شمبانی کے گھر کے پاس کھڑی اسکورپیو کا رہش سے تب اور گہرا ہو گیا جب پانچ مارچ کو اسکورپیو کے مالک منسوک ہیرین کی لاش ملی منسوک کی پتنی نے پولیس افسر سچین واجے پر اپنے پتی کے ہتیاں کا آروپ لگایا تھا منسوک کے پری جنوں نے ایٹی ایس کے ڈی سی پی راج کمار شندے سے ملاقات کی اس کے بعد ممبئی پولیس نے پولیس افسر سچین واجے کا ٹرانسفر کر دیا اس سے پہلے سچین واجے کو اس کیس سے ہٹا دیا گیا تھا منسوک ہیرین کی رہسمیں موت کی جانچ مہاراست ایٹی ایس کا رہی